بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری سٹوری جو ہے گل برگ گرین سے متعلق ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملات بہت پہچیدہ ہوتا ہیں اور خاص کار کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملات تو بہت ہی پہچیدہ ہوتے ہیں چونکہ پرائیویٹ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوتی ہیں عوام جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے پکڑی لیتی ہے لیکن کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہے وہ ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے حالانکہ آسان تو یہ ہونا چاہیے جو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے چونکہ وہ ڈپٹی کمیشنر کے پاس ریجسٹرڈ ہوتی ہے پھر سرکر ریجسٹرار جو ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے ہم نے گل برگ گرین کے حوالے سے چار سٹوریز کی لوگوں کا اچھا رد عمل بھی آیا برا رد عمل بھی آیا لیکن زیادہ تر لوگوں کا ہم پہ یہ دباؤ تھا کہ دونوں طرف کا موقف ہونا چاہیے ہم نے پہلی تو کوشش کی کہ انٹیلیجنس بیورو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو عوضے دار ہیں وہ اپنا موقف دیں لیکن ناملوم وجوہات کی بنا پہ وہ ان میں کوئی بھی عوضے دار جو ہے وہ اپنا موقف دینے نہیں آیا حالانکہ میری کوشش ہی کہ جو سیکٹری ہیں شجاعت اللہ قریشی صاحب ہم ان سے بات چیت کریں کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے کیا گل برگ گرین ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے انٹیلیجنس بیورو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کا حصہ ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ یہ دونوں ہائی کٹھی ہیں جے وی ہے دونوں کا لیکن ان کی طرف سے کوئی ہمیں نہیں جواب ملا چنانچہ پھر ہم نے جو پرپرٹی ڈیلر اسوسییشن جو ان کی بڑی تنظیم ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے جو زیادہ تر پلاتو کی بوکنگ وہی کر رہے ہیں اور اثر ریڈ کی ہڈی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ پرپرٹی ڈیلر اسوسییشن کی ہوتی ہے چنانچہ ہم نے کوشش کر کے پرپرٹی ڈیلر اسوسییشن کے صدر نجیم ملک صاحب اور پھر ان کے سیکٹری جناب نوی صاحب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پر بات کرنے کیلئے تیار ہیں تو ناظرین پہلے یہ سن لیں کہ جناب نجیم ملک صاحب کا کیا موقف ہے اس حوالے سے اور جناب نوی صاحب کا کیا موقف ہے گل برگ گرین کے حوالے سے تو یہ پہلے ان کا انٹرویو سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل جی یہ لینڈ کے گیمز پلوٹ ہیں اور بلکل ہم لوگ اس کو سیل کر سکتے ہیں کیونکہ سوسائٹی سے اون کرتی ہے سوسائٹی لیٹر بنا کے دیتی ہے اور یہ سمجھیں کہ نو سی ہمارے پاس ہے اس کا سیل کا جی کو اپریٹیو آوسنگ سوسائٹی آئی بی سی اے جس الحمدلہ سر یہ تقریباً کوئی پانچ ہزار کنال سے لے کے سات ہزار کنال تک جو وہاں کے مقامی ان کی راجہ نعیم صاحب ہیں راجہ عادل صاحب ان کی برادری کی زمین ہے یہ تقریباً پانچ ہزار کنال رکبہ موجود ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے جمہو کشمیر سوسائٹی کی جو تھوڑی بہت زمین ہے اس کی سائیڈ ہی دوسری ہے آپ کو انشاءاللہ بھی موقع پہ لے کے جائیں گے اور آپ کو چیک کروائیں گے جمہو کشمیر کی وہاں کوئی زمین ہے تھوڑی بہت جو ہے اس کی سائیڈ دوسری ہے یہ دوسری سائیڈ ہے الحمدلہ ایسا کوئی نوٹس ہمیں نہیں ملا اور کوئی وضاعت نہیں ملا نہیں ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر نوٹس ملتا تو آپ کو بتا ہے کہ ہم سیل بھی نہ کر سکتے ایسی کوئی بات الحمدلہ بلکل سر لوگوں کا یہ جو انویسمنٹ کر رہے ہیں یہ ان کو دو سے ڈائی سال میں انشاءاللہ اس کا ڈبل ہو گی ہے اور بلکل محفوظ ہیں گلبر گرین ہو گیا گلبر ریزیڈنشیا ہو گیا گلبر گرین میں چار کنال پانچ کنال دس کنال کے یہ فارماوسز ہیں ریزیڈنشیا میں چھوٹے بلوٹس ہیں یہ جو ایف ایگزیکٹیو اور ای ایگزیکٹیو ہیں یہ بھی ریزیڈنشیا کے نئے بلوک آیا ہے دیکھیں بات اگر کریں ای این ایف ایکزیکٹیو کی تو ملک نجیب صاحب نے بولا کہ راجہ صاحب اور ان کی پوری برادری کی یہ لینڈ ہے اور وہ موقع پر آپ کو انشاءاللہ وزٹ کرائیں گے اور پوری جو بھی میپ کے اوپر ایف ایکزیکٹیو میں تیس ساٹھ اور بینتی ستر جو نقشے کے اوپر پلٹس ہیں اور ای ایکزیکٹیو پر صرف کنال کے پلٹس ہیں تو وہ انشاءاللہ جو میپ کے اوپر چیز دی گئی ہے وہ تمام لینڈ جو ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہے اور اس کے اوپر بقاعدہ جو ہے وہ انقریب کام بھی شروع ہونے والا ہے اور آپ کو وہاں کچھ عرصے کے بعد ڈویلپمنٹ بھی نظر آئے گی اور انشاءاللہ والعزیز وہاں بہت جل جو ہے وہ انفرسٹرکچر کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ آپ انشاءاللہ بھی جائیں گے سائٹ پر وہاں دیکھیں گے موقع پر کام ہو رہا ہے جب موقع پر کام تب ہی ہوتا ہے جب لینڈ ٹرانسفر ہو چکی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اب موقع پر جا کے خود بھی مطمئن ہوں گے کہ یہ جو ای اینڈ ایف ایگزیکٹیو ہے اس کے بارے میں جو رومر تھے مارکیٹ میں وہ غلط ہے وہاں موقع پر کام ہو رہا ہے اور گلبرگ جو ہے وہ اس کو اون کر رہا ہے اگینسٹ لینڈ یہ پلاٹ ہیں گلبرگ سے ٹرانسفریبل ہیں تو یہ گلبرگ کا ایک پارٹ ہے ریزیڈنشیا کا نئے بلاک ہیں ای اینڈ ایف ایگزیکٹیو دیکھیں پہلا پروجیکٹ آیا پاکستان ٹاؤن فیز ون پھر آیا پاکستان ٹاؤن فیز ٹو اور جب آپ نے ایک جدد دینی ہوتی ہے آپ وہاں صرف چھوٹے پلاٹ تھے تیس ساٹھ پینتیس ستر چالیس سی کنال دو کنال کے یہاں آپ نے ایک لگجری لائف سٹائل دیا لوگوں کو چار کنال پانچ کنال دس کنال کے فارم آسیز کا تو دیکھیں جب فارم آسیز ہوتے ہیں تو اس میں گرینری ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت نام انہوں نے تجویز کیا گلبرگ گرین اور پھر اس کے ساتھ آگے لینڈ کوئر کی گلبرگ ریزیڈنشیا جہاں چھوٹے پلاٹ ہیں تیس ساٹھ پچیس پچاسے لے کے اور دو کنال تک کے وہ تمام پلاٹس ہیں اور یہ جو ای اور ایف ایگزیکٹیو جو نئے بلاگ کا ہیں وہ بھی ریزیڈنشیا کا حصہ ہیں تو ابھی تکر آئی بی ای سی ایچ ایس نے آپ نے دیکھیں فیس ون ہو فیس ٹو ہو وہاں آپ جا کے وزٹ کریں جو جو انہوں نے کہا وہ ڈیلیور کیا وہاں لوگ رہ رہے ہیں رائش پذیر ہیں اسی طرح گلبرگ گرین اور گلبرگ ریزیڈنشیا میں تقریباً کافی حد تک وہ چیزیں ڈیلیور کر چکے ہیں اور آپ دیکھیں گے انقریب یہ گلبرگ اسلامباد کے اندر ایک خوبصورت آپ کو نیا اسلامباد نظر آئے گا وقتوں کے انشاءاللہ دو سال کے اندر اندر لوگ وہاں اپنے جو ہے وہ گھر رہش کے لیے اندر گلبرگ کے لیے اللہ رکھا ناصر صاحب ہوگے شجاعت اللہ قریشی صاحب فواد صاحب تمام منیجمنٹ کے عدداران ان کا ایک بڑا اہم رول ہے گلبرگ کی جو ہے وہ اپنا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کے انفرسٹرکچر کے حوالے سے آپ دیکھیں یہ اسلامباد کی ایسی سوسائٹی ہے کہ آپ فیصل چوک سے آئیں اور گلبرگ ریزیڈنشیا تک آپ بغیر سگنل کے جو ہے گلبرگ میں انٹر ہوتے ہیں اور دو سو بیس فٹ کی دیکھیں یہ کھلا مین بولیوارڈ اور کشادہ سڑکیں ہیں گلبرگ میں اسی وجہ سے گلبرگ میں انویسٹر کا بھی رجحان ہے اوورسیز بھی کلائنٹ یہاں ہے اور انڈ یوزر کا بھی یہاں رجحان ہے کہ یہاں گلبرگ میں ہم جو ہے وہ اپنی رائش رکھیں تو یہی وجہ ہے کہ گلبرگ کی ایک ماشاءاللہ اسٹیبل مارکیٹ ہے اس میں دو طبقات کا جو لینڈ دیتے ہیں سوسائٹی کو اس کے بعد دوسرا رول سوسائٹی کی منیجمنٹ کا ہوتا ہے کہ کیا وہ ڈیلیور کر دے گی ٹائم پہ کہ نہیں کرے گی انفرسٹرکچر وہاں کا کیسا ہوگا کچھ کلائنٹ کو آپ اس طرف توجہ دلا سکیں گے کہ آئیں ہماری سوسائٹی میں آئیں انویسمنٹ کریں رہائش پذیر ہوں اور بڑا اہم رول اسٹیٹ ایجنٹس ریالٹرز کا ہوتا ہے کہ وہ اس مارکیٹ کو کس طرح چلاتے ہیں تو مارکیٹ گلبرگ کی بڑی اسٹیبل ہے اس میں جہاں منیجمنٹ نے بہت زیادہ کام کیا ہے وہاں تمام گلبرگ کے ریالٹرز کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے کہ وہ گلبرگ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں بغیر کسی گروپنگ کے ایک اپنا گلبرگ کے لیے کام کر رہے ہیں اور تمام ڈیلرز خوشحال ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز گلبرگ جب ملک نجیب صاحب نے کاروبار شروع کیا تھا اس وقت تو ایک ابرتا ہوا ستارہ تھا آج الحمدللہ چمکتا دھمکتا جی تو ناظرین آپ نے یہ انٹرویو سنا اور جس میں ان کا یہ موقف ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیگل ہے سب کچھ اور عوام کا پیسہ نہیں ڈوبے گا چونکہ اصل جو ذمہ داران ہیں چونکہ عوام تک جو انڈ یوزر ہے ان تک پلار جو ہے وہ اسی پائپ لین سے آتا ہے پراپرٹی ڈیلر اسوسییشن کے ذریعے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی سے بھی زیادہ ذمہ داری ان کی ہے کہ اگر یہ سو پلارٹ ان سے لیتے ہیں گلبرگ گرین سے یا دو سو پلارٹ لیتے ہیں اور آگے عوام کو وہ فروخت کیے جاتے ہیں تو یہ ذمہ داری پراپرٹی ڈیلر اسوسییشن پہ آئے گی کہ ان کے ساتھ اگر خدا نہ خواستہ دھوکہ نہ ہو چونکہ لوگوں کا ہم سے یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ لیگل ہے یا لیگل نہیں ہے میں عوام سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عوام خود بھی کچھ محنت کیا کریں صرف گھر بیٹھ کے اخباروں میں اشتہار دیکھ کے یا یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے وہ اپنا جو ہے وہ رخ متعین نہ کر لیا کریں بلکہ جہاں پہ آپ لاکھوں روپے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ موقع پہ جائیں زمینوں کو دیکھیں پھر پرپرٹی ڈیلر اسوسیشن کے جو نمائندے ہیں ان سے بات کریں پھر کوپریٹیو کے جو نمائندے ہیں ان سے بات کریں چونکہ آپ کی جمع پونجی کا سوال ہوتا ہے بجائے اس کے کہ بعد میں آپ یہ کوئسٹن اٹھائیں کہ ہماری جمع پونجی جو ہے وہ نہیں مل پا رہی یا ہمارے پیسے لوٹ لیے گئے اب دیکھیں بعد میں بعد میں نیب کو درخواست دینا اپائیو کو درخواست دینا وہ بے سود ہے آپ انویسٹمنٹ سے پہلے موقع پہ جا کے چیک کریں اب یہ ہمارا تو چونکہ پروفیشن ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دونوں طرف کا موقع لیں اور اب یہ دوسری پارٹی کا موقع بھی آ گیا ہے اور ابھی ہم دوبارہ جو ہے اس لینڈ پہ بھی جائیں گے جہاں پہ ان کی یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ گلبرگ گرین جو ہے اس کو یہ ڈیویلپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہاں پہ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے چونکہ اس جگہ کے حوالے سے جمع کشمیر ہاؤسنگ سیٹی کا بھی ایک دعویٰ ہے کہ وہ جگہ ہماری ہے وہاں قریب ان کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے لیکن ان کا جو موقع آپ نے سنا کہ وہ اور سائٹ ہے یہ اور سائٹ ہے لیکن انشاءاللہ روزیز میری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے کیمرامین کے ساتھ اس جگہ پہ بھی جائیں اور آپ کو بتائیں کہ جمع کشمیر ہاؤسنگ سیٹی کا کلیم کیا ہے اور ان کی مشنری کہاں پہ کام کر رہی ہے پھر حالشم شادمانگر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ